جیئے سنی، جیئے سنی، جیئے سنی، جیئے سنی لہو کی گردشوں میں، ساتھوں کی گرنی میں، دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا جیئے سنی مسلم، جیئے سنی مسلم ہمارے نازم صاحب قبلہ ابھی کہہ رہے تھے اس کو بے پردہ کر دینا اتنا آسان تھوڑی ہے اے اے سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کو بے پردہ کر دینا اتنا آسان تھوڑی ہے تو صرف اس پہ ایک لفظ میں بڑھا رہا ہوں اس کو بے پردہ کر دینا اتنا آسان تھوڑی ہے اے وہ شیر نہیں ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ شیر نہیں ہے، صرف مسکان تھوڑی ہے وہ شیر نہیں ہے، صرف مسکان تھوڑی ہے میرے پیارے جن کے دل میں فرمانے رسول اللہ اتر جاتا ہے وہ میری ماں اور بہنیں اپنے زندگی کی آخری سانس تک سنت رسول اللہ نبھانے کی کوشش کریں گی ایک مثال لے رہا ہوں یہاں کوئی دکان ہو وہاں سے دو ٹافی لے دیں دو ٹافی لے کر کے ایک کی پیکٹ میں رہنے دو ایک کو پیکٹ سے ننگا کر دو اور دونوں ٹافیوں کو زمین پر ڈال دو اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد دیکھو ٹھیک پانچ منٹ کے بعد دیکھو تو چوتیاں کیڑے مکھیاں کس ٹافی پہ چپکی ہوں گی جو کھلو ہوں گی کس پہ ہوں گی جو کھلی ہوگی کھلے والے پہ اور بند والے پہ کیوں بند ہے بند ہے نا پیکھے نا اب بھی نہیں سمجھے یہ مثال دیا آپ بھی نہیں سمجھے ارے وہ میری ماں اور بینوں اسلام نے تمہاری اہمیت بیان کی ہے اسلام نے تمہاری عزت بیان کی ہے تمہاری عزت کو اسلام نے سمجھا ہے ایک سنار کی دکان پہ جاؤ اور سنار سے کہہ دو مجھے ایک ناک کا بھول چاہیے تو وہ پہلے پوچھتا ہے پیتل کا چاہیے یا چاندی کا چاہیے اگر تم بولتے ہو پیتل کا چاہیے تو سامنے سب پڑے ہوتے ہیں بولتا جو چاہو اٹھا لو لیکن جب تم بولتے چاندی کا چاہیے تو میرے پیارے وہ ایک ڈبا اٹھاتا ہے اپنے پیچھے سے اس میں سے نکالتا ہے نہیں سمجھ میں آیا تب بولتا ہے نہیں ہمیں سونے کا چاہیے تو آپ جب تم نے کہا سونے کا چاہیے تب وہ ڈبا اوپا نہیں ڈونتا سامنے نہیں دیکھتا تب وہ چابی اٹھاتا ہے چابی اپنی علماری میں ڈالتا ہے تیجوری میں چابی ڈال کر لاکر کھولتا ہے اور پھر اس میں سے ایک ڈبا نکالتا ہے اور پھر ڈبا سے ایک ڈبی نکالتا ہے اور ڈبی سے بہت آسانی کے ساتھ اب اس میں سے کچھ چند پھول سونے کے نکالتا ہے کیا سونے کی اہمیت سنار کو ہے کہیں اوچک کے چور اس کو چھرا نہ لے جائیں اس لیے علماری کے اندر دبے کے اندر لکر کے اندر تجوری کے اندر بھائی کر کے رکھتا ہے بڑے پردے میں رکھتا ہے میرے پیارے خانے کعبہ کا گلاف ہے خانے کعبہ بھی پردے میں ہے اللہ کا گھر پردے میں ہے اللہ کی مکندس قرآن کتاب اللہ کا پیارا کلام قرآن وہ بھی پردے میں ہے جتنی چیزیں اہمیت والی ہیں عزت والی ہیں یہ سب پردے میں ہیں اللہ نے اسلام کی خاتونوں کی اہمیت کو لوگوں پر واضح کیا ہے اس لیے کہ او اسلام کی ماں اور بہنوں او اسلام کی خاتونوں تمہاری اہمیت لوگوں میں سماج میں سب سے علاق ہے اس لیے تم پردے میں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت مسلکِ اعلیٰ حضرت جس نعید بلاد النبی جس نعید بلاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ